یا حامل القرآن قد خصک الرحمن یا ایوہ الذین آمنو اجتنبو کثیرم من الظن اجتناب کرو بہت زیادہ گمان کرنے سے بہت گمان سے بچو یہ ایک اور سبب ہے کس چیز کا تعلقات کی خرابی کا اور بچو تم گمان سے کیوں اس لیے کہ آپ سے یہ بات پہلے بھی بہت دفعہ میں کر چکی ہوں کہ کسی بھی عمل کی ابتداء گمان سے ہوتی کسی بھی چیز کے بارے میں سب سے پہلے آپ کی سوچ ڈیولپ ہوتی ہے آپ کے اندر ایک سوچ آتی پھر اس کے بعد وہ سوچ کس میں ڈھل جاتی ہے ہال میں پھر آپ زبان استعمال کرتے ہیں پھر عمل میں پھر معاملات بگڑنے لگتے ہیں تعلقات خراب ہو جاتے ہیں اور انم المومنون اخوتن نہیں رہتے اجتنبو کثیرم من الزن اور جب تعلقات بگڑتے ہیں اور مومن مومن کی اوپر بات کرتا ہے تو اس کے بارے میں وہ حدیث بھی آپ کو یاد ہوگی اب لیماجہ میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توافع کعبہ کرتے ہوئے فرمایا تو کتنا پاک گھر ہے تو کتنی حرمت والا ہے اس کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے کہ مومن کی حرمت اس کے مال اور اس کی جان کی حرمت اور اس کے ساتھ نیک گمان کرنے کی حرمت اللہ کے نزدیک تیری حرمت سے بڑی ہے سمجھویا یہ کہ اے گھر تو کتنا پاک ہے کتنا محترم ہے لیکن مومن کی جان مال عزت اس سے بھی زیادہ حرمت والی اس سے بھی زیادہ محترم ہے حتیٰ کہ اس کے بارے میں برا گمان جان رکھنے کا بھی حق نہیں اللہ یہ کہ کوئی ثابت کر دے اپنے عمل سے کہ وہ ہے ہی برا پھر آپ اس کے بارے میں کیا خوشگمانی رکھیں گے جب کوئی اپنے عمل سے ثابت کر دے تو پھر آپ کو سوربار نہیں ہے پھر آپ کو دھوکہ کھانے کی بھی اجازت نہیں مومن ایک سراخ سے دو مرتبہ نہیں دسا جاتا مومن بے بقوف بھی نہیں ہوتا کہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے ایک چیز سے پھر دسا جائے آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عشر رضی اللہ عنہ کے خلاف جب الزام لگا تھا تو اس وقت اس کی بنیاد کیا تھی گمان گمان یقین میں بدل لیا گیا اور عموماً یہ ہوتا ہے کہ بعض وقت لوگ ایک بات سوچ رہے ہوتے وہ کسی سے ذکر کرتے وہ بھی ہاں میں ہاں ملا دے تب یہ سوچ پکی ہو گئی اب اگلی دفعہ جب یہ بات ریپیٹ ہوگی تو صرف گمان نہیں ہوگی بلکہ قول بن چکی ہوگی حقیقت میں نظر آ رہی ہوگی اور اس طرح جو بات جس کی کوئی اصل نہیں ہوتی وہ بلکل ایک دوسرے رنگ میں مشہور ہو جاتی حضرت عشر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جب تردید کی آیات نازل فرمائی کیا فرمایا کیوں ایسا نہ ہوا کہ جب مومن مردوں اور عورتوں نے یہ بات سنی تو وہ اپنے بارے میں اچھا گمان کرتے یعنی خود کو وہاں رکھ کر دیکھتے کہ اگر وہ خود ایسی جگہ پر ہوتے تو ایسا ہی کام کرتے اور اگر وہ خود کو ایسا نہیں سمجھتے تو ایک نبی کی بیوی کے بارے میں انہوں نے کیسے سوچ لیا کہ وہ ایک بری عورت ہو سکتی ہے نعوذ باللہ اور پھر آپ دیکھیں خاص طور پر گمان سے اس لیے بچنا چاہیے اور گمان سے بچنے کا بہترین نسطہ کیا ہے من حسن اسلام المر اترکہو مالا یانی ہی انسان کے اسلام کا حسن یہ ہے ان باتوں کو چھوڑ دے جس سے اس کا مطلب ہی نہیں مثلا آپ گاڑی پہ جا رہے ہیں کسی لڑکے اور لڑکی کو چلتا دیکھتے ہیں آپ کیوں سوچیں کہ یہ ضرور ان کا کوئی تعلق نہیں اور یہ حرام میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ جا رہے ہیں ہو سکتا ہے ان کی شادی ہو چکی ہو سکتا ہے وہ بہن بھائی ہو ہو سکتا ہے وہ وہ کوئی بھی ہو آپ کا کیا کام کہ آپ اس پر سوچنے بیٹھ جائیں اور کمنٹ کریں اور تفسرہ کریں اور دوسرے جو آپ کے ساتھ ٹرابل کریں ان کو بھی ہلا کے کہیں دیکھو دیکھو وہ کیسے جا رہے ہیں تو آپ کو حق کس نے دیا کہ آپ برا سوچیں اور اگر آپ نے سوچ لیا تو حق کس نے دیا کہ آپ زبان سے کہہ کے اس کو بدنام کریں نہیں تو اس میں آپ دیکھیں کہ گمان کی ممانعت ہے لیکن گمان کی کئی ایک قسمیں بھی ہیں اس کو میں سم اپ کرتے ہو یہاں پر آپ دیکھیں کہ صرف گمان سے روکا نہیں گیا بلکہ برے گمان سے روکا گیا ہے کیونکہ ہر وقت انسان کچھ نہ کچھ گمان تو کرتا ہی رہتا ہے کچھ نہ کچھ سوچتا تو رہتا ہی ہے مثلا اگر میں اس وقت پڑھا رہی ہوں اور میں دیکھوں کہ کوئی شخص مجھے دیکھ رہا ہے تو میں سوچوں ضرور کوئی بات اس کے دل میں چور ہے یہ جو مجھے اس وقت خاص طور پر دیکھ رہا ہے یا بعض وقت یہ ہے کہ کوئی بات میں نے کی اور ایک شخص ادھر بیٹھا وہ ادھر دیکھ کے تو اشارہ کر دیتا ہے اب میں گمان کرنے بھی کہ ضرور ان کی کو ملی بھگت ہے اس وقت نہیں ہو سکتا اچانک اس کی نگاہ اٹھی اور اس کی بھی اٹھی اور دونے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکر آئے نہیں تو صرف گمان جو ہے گمان تو آپ کے کنٹرول میں ہی نہیں اس میں تو ہونا ہے لیکن کس چیز سے رکھا کہ ایک گمان آئے تو آ کے اس کو چلے جانا چاہیے بیچ میں سے رک نہیں جانا چاہیے اگر آپ روک کر اس کے اوپر ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں عمل شروع کر دیتے ہیں اسے آگے پھیلانا شروع کر دیتے ہیں تو اسی سے خرابی شروع ہوتی ہے تو فرمایا بہت زیادہ گمان سے بچو کہ اِنَّ بَعْضَ زَنِّ اِسْمًا بَعْضَ گُمَانْ گُنَا ہوتے ایک گمان تو پسندیدہ ہوتا ہے نمبر ایک پہلا گمان جو اچھا گمان ہے اور وہ کیا ہے اللہ اس کے رسول اور اہلِ ایمان کے بارے میں نیک گمان اچھی سوچ رکھنا اچھا خیال رکھنا حسنِ زن اور سب کے بارے میں انسان حسنِ زن رکھے سوائے اس کے کہ جو اپنے عمل سے ثابت کر دے کہ وہ اچھا گمان رکھنے کے لائق نہیں ہے دوسرا یہ کہ ایسا گمان جس سے کام لینے کے سوائے عملی زندگی میں چارہ ہی نہ ہو مثلاً عدالت میں جب گوائیاں پیش ہو رہی ہوں تو اب جج کو گمان کرنا پڑے گا اور گمان نے غالب کی بنا پہ فیصلہ دے گا اب اس کے پاس تو حقیقی علم کچھ بھی نہیں اور اگر ہو بھی تو اپنے علم کی بنا پہ فیصلہ نہیں کر سکتا اسے کس پہ فیصلہ کرنا ہے جو بات اس کے سامنے ہو رہی جو اس کے سامنے شہادت آئی ہے جو گوائی آئی ہے اب جو گوائی آ رہی ہے وہ اس کو سامنے رکھ کر ایک گمان قائم کرے گا اور پھر اس پر فیصلہ دے دے گا تو دس اس کوائیٹ نیچرل پھر اسی طرح تیسری قسم کا گمان یہ ہے کہ ہے تو بدگمانی مگر جائز ہے ہے بدگمانی برا گمان اچھا نہیں ہے پہلا کونسا تھا اچھا گمان پسندیدہ گمان دوسرا ضرورت کا گمان تیسرا بدگمانی مگر جائز اس کا شمار گناہ میں نہیں ہوتا مثلا کسی شخص کسی گروہ کہ سیرت اور کردار میں ایسی باتیں ہوں ایسے طور طریقے ہوں واضح پرووز ہوں کہ اس کے بعد آپ اس کے بارے میں اچھا گمان نہ رکھ سکیں تو اس پر آپ بھی پکڑ نہیں مثلا ایک شخص کو آپ نے چوری کرتے ہوئے دیکھا خود اپنی آنکھوں سے دیکھا تب آپ ایسے تو نہیں کر سکتے کہ بے وقوع بنجے اور آپ کے نہیں میرے ہی خیال غلط ہے وہ چوری نہیں کر سکتا جب ثابت ہو گئے کہ اس نے چوری کی اور کیسے ثابت ہو کہ آپ کو پتا تھا کہ جو کچھ وہ کسی کے بیگ سے نکال رہا ہے وہ اس کا اپنا بیگ نہیں ہے اور آپ اس بیگ کے مالک کو بھی پہچانتے ہیں اور اس شخص کو بھی پہچانتے ہیں اور اس کے اس فیل کو بھی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ یہ شخص چور ہے اب اس میں آپ خوش گمانی کیا کریں گے تو اس میں پکڑ نہیں ہے اب اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کو گمان ہو کیا ہے برا اور یقین پر مبنی ہے تو اب آپ کیا کریں اس کو آگے نہ پھیلائیں شر کو آگے نہ پھیلائیں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ اس بدگمانی کو آگے آگے پھیلائیں گے تو اس سے کیا ہوگا معاملات اور بگڑیں گے حالات اور خراب ہوں گے فساد پھیلے گا جب تک اس شخص کی وہ بری عادت بڑے پیمانے پر کسی کو نقصان نہیں دیتی خاموشی اختیار کریں اور اس کو ضرور سمجھا دیں کہ تم نے یہ جو کیا اچھا نہیں کیا یا پھر اگر اس نے بہت بڑی کوئی چوری کی ہے تو پھر آپ گواہی دینے کو تیار ہو جائے اور عدالت سے اس کو سزا دلوائیں اپنے ہاتھ میں پھر بھی قانون کو نہ لیں لیکن مشکل یہ ہے کہ اپنی خطائیں خود نظر نہیں آتی ہم کو اس لیے میں تو آپ کو اجازت دیتی ہوں کہ جو چیز میرے کلام میں آپ کو میں کچھ لوگوں سے پوچھتی پہ رہتی ہوں بری لگے تو آپ اس پر بھی آگاہ کر سکتے ہیں کہتی کہ ہماری ایک جاننے والی جب بھی کسی شادی سے آتی تو ضرور مزاق اڑاتی کہ فلان کا دلہ کیسا تھا فلان دلہن ایسی تھی زیادہ تر دلوں کی شکلوں کا مزاق اڑاتی ان کے اپنی تین بیٹی ہیں جو کہ خاصی خوبصورت لیکن اتفاق دیکھیں تینوں کے شادی بہت ہی معمولی شکل کے لڑکوں سے ہوئی اور بچے بالکل اپنے باپوں پہ گئے عام طور پر اگر کسی کا کوئی عیب نظر آ جائے تو انسان کو کیا کرنا چاہیے معاف کر دینا چاہیے اگنور کر دینا چاہیے دل بڑا کر لینا چاہیے اور پھر خیرخائی کے ساتھ اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ کہیں بھی حق نہیں پہنچتا کسی کو کہ انسان اگر کسی کے بارے میں خیال اچھا نہیں رکھتا تو آگے بڑھ کر تجسوس شروع کر دے